فرمایا واللزین معاہو وہ لوگ جن کو نبی کی صحبت میسر آئے ارے یہ تو اشرف المخلوقات تھے انسان تھے اگر کسی خوشتنے کو کوئی خوشتنہ ہو اس کو بھی نبی کی صحبت میسر آئے تو وہ بھی زندہ ہو رہا تھا اس کو بھی زندگی عطا کر دی جاتی ہے یہ تو صحابی تھے انسان تھے اشرف المخلوقات تھے ان کو تو رب العزت نے خود انتخاب فرما رکھا تھا اگر کریم اسلام کی اول دور میں صحابہ اکرام کو جب درست دیا کرتے تھے تو کھجور کا ایک خوشتنہ تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر درست دیا کرتے تھے جون جون صحابہ اکرام کی تعداد زیادہ ہوئی تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ ٹیک لگانا مشکت کا باعث بن رہا ہے تو آپ علیہ السلام کیلئے کوئی ممبر بنواتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا بھی ممبر بنوانا چاہیے لیکن نبی سے اجازت لیتے ہیں وہ آقا کی دروار میں آئے یا رسول اللہ ہم آپ کیلئے ایک ممبر بنوانا چاہتے ہیں جس پر بیٹھ کر آپ بازوں رسیت کیا کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت کو بزیرہی اتا فرم ایک صحابی کا بیٹا لکڑی کا کام کرتا تھا اس کو کہا گیا انہوں نے ممبر بنایا ممبر لاکھی مسجد میں رکھ دیا گیا ممبر جب مسجد میں رکھ دیا گیا آقا کریم اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پر تشریف لے آئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے کر آتے ہیں تو وہ جو خشک خجور کا تنہ تھا وہ رونے لگ جاتا ہے وہ خشک خجور کا تنہ رونے لگ جاتا ہے اور بھری ہوئی مسجد ایسحاب رسول کی وہ کہتے ہیں تمام لوگوں نے اس خشک تنے کی آواز کو سنا اس خشک تنے کی رونے کی آواز کو سنا اور اس کی کیفیت کو بھی بیان فرمایا فرمایا وہ خشک خجور کا تنہ جس کے ساتھ نبی ٹیک لگا کر دست لیا کرتے تھے فرمایا اس طرح رو رہا تھا جس طرح اٹھنی اپنے بچے کے فیراک میں روتی ہوئی وہ خجور کا تنہ اس طرح دھانے مار کر رو رہا تھا سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے آقا کریم ممبر سے اترتے ہیں اس خجور کے تنے کے پاس جاتے ہیں اس پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہیں اسے سینے سے لگاتے ہیں تو صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح چپ ہو گیا جس طرح بچے کو چپ کر آیا جائے تو وہ سسکیاں لیتے لیتے چپ کر جاتا بولیے نا یا سبانا لکھو گئے تو وہ اس طرح خاموش ہو گیا اللہ کو پراکہ کریم فرماتے ہیں اگر میں اس کو نہ چپ کر آتا یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا قیامت تک روتا رہتا اگر میں اسے دست شفقت اس پر نہ رکھتا اگلی بات سنیے آپ کو قریب فرماتے ہیں کیا مستہ ہے تجھے کیا چاہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے فراق میں میری جان خون سے آلود ہو چکی ہے میں خون خون ہو چکا ہوں میں آپ کو فراق پر ناشت نہیں کر سکتا نبی اکرم اسے دو آکشن دیتے ہیں فرمایا اگر چاہتا ہے تو تجھے میں دنیا میں لگا دیتا ہوں تو ہمیشہ ہرہ بڑا رہے گا اور لوگ تیرا پھل کھاتے رہے ہیں اس سے بڑھ کر درخت کیلئے اور کیا خوش رسیبی ہو سکتی ہے کہ اسے ہمیشہ کی مل جائے اور ہمیشہ وہ ہرہ بڑا رہے ہیں اور لوگ پھل کھاتے رہے ہیں اور فرمایا دوسرا آکشن یہ ہے کہ تجھے میں جنت میں لگا دیتا ہوں تجھے میں جنت میں لگا دیتا ہوں اللہ کے ولی کے را پھل کھائے گا درخت نے کہا یا رسول اللہ مجھے دنیا میں لی رہنا درخت کہنے لگا مجھے جنت میں جانا ہے مجھے آپ جنت میں لگا دیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے ممبر کی نیچے دفن کر اب یہاں سے تین مسائل اخذ ہوتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ یہ اختیاراتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طرح جو اپنی زندگی مکمل کر چکا تھا جتنا اس کو وقت دیا گیا تھا رب العزت کی طرف سے وہ مکمل ہو چکا تھا اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی وہ سوپ چکا تھا وہ مر چکا تھا آقا کی صحبت بجسر آئی اسے دوبارہ زندگی عطا کرنی نبی کی صحبت سے اس خوش تنے کو دوبارہ زندگی مل گئے اور آقا فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو دوبارہ تجھے میں دنیا میں لگا دیتا اختیار دیکھیں وہ درخ وہ مر گیا اس کی زندگی مکمل ہو گیا وہ ختم ہو گیا کہ فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو میں دوبارہ تجھے زندگی کر دیتا اور صرف میرا اختیار زمین تک نہیں ہے فرمایا غلاموں میرا اختیار صرف زمین تک نہیں ہے اگر تو چاہتا ہے تو تجھے میں جنت میں بھی لگا سکتا میرا اختیار زمین پر نہیں میرا اختیار جنت کی زمین پر بھی جنتا ہے مالکی کو نین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں فرمایا اگر میں جاؤں تو تجھے جنت میں لگا سکتا ایک چیز دوسری چیز عزیز علیہ السلام وہ سلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے تو سوال ہوا کیا آپ کے نبی نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے آپ کے نبی نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے تو اس کا جواب یہی حدیث ہے مردے کو زندہ کرنا بھی کمال ہے لیکن مردے میں صرف روح لوٹائی جاتی ہے کسی وقت اس کی آنکھیں بھی موجود تھیں اس علیہ السلام نے جس مردے کو زندہ کیا وہ دیکھتا تو تھا نا اپنے دور میں سنتا بھی تھا سوچتا بھی تھا سمجھتا بھی تھا روتا بھی تھا آستا بھی تھا کھاتا بھی تھا سب کچھ کرتا تھا آنکھیں پہلے سے موجود تھی صرف روح نکلی تو روح صرف نکلی تو یہ چیزیں موجود تھیں روح جب ڈالی گئی ان چیزوں نے کام کرنا شروع کر دیا روح نکلی انہوں نے کام چھوڑ دیا روح ڈالی گئی انہوں نے کام شروع کر دیا عیسیٰ علیہ السلام نے روح صرف ڈالی روح کو لوٹایا آنکھیں نہیں دیں کان نہیں دی دل نہیں دیا دماغ نہیں دیا سمجھ نہیں دی کچھ بھی نہیں دیا صرف روح کو واپس جسم میں لوٹایا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے ان کا موجزہ ہے لیکن ہمارے نبی کے موجزے کی بات کرتے ہو آگا نے روح لوٹائی نہیں بلکہ جو روح کے قابل نہیں تھا اسے روح عطا تھا اسے روح عطا کی اس کی آنکھیں نہیں تھی اس کے کان نہیں تھی اس کا دل نماغ نہیں تھا اس کی سوچ نہیں تھی احساسات نہیں تھے جذبات نہیں تھے لیکن آگا کی صحبت مؤیسر آتی ہے اسے کان بھی مل جاتے ہیں اسے زبان بھی مل جاتی ہے وہ زبان سیکھ بھی لیتا ہے اسے آنکھیں بھی مل جاتی ہیں آگا کا دیدار بھی کر لیتا ہے اسے دل بھی مل جاتا ہے اسے نماغ بھی مل جاتا ہے اسے احساسات بھی مل جاتے ہیں اسے جذبات بھی مل جاتے ہیں وہ آقا سے پیار کرنے بھی لگتا ہے آقا سے پھر آقا میں رونے بھی لگتا ہے یہ نبی کی صوبت کا انداز ہے حیث صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روح کو واپس لوٹایا ایک وقت اس میں روح موجود تھی لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے روح لوٹائی نہیں بلکہ روح عطا تھا دو چیزیں اور تیسری چیز کہ اس درخت نے کہا یا رسول اللہ میں زمین پر نہیں رہنا چاہتا مجھے جنت میں لگا جائے کیا کہا میں زمین پر نہیں رہنا چاہتا کہا جانے جنت تو آج انسان اشرف المخلوقات ہو کر بھی اس درخت سے پیچھی رہ گیا وہ درخت انسانوں سے بازی لے گیا مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ درخت تجھ سے بازی لے گیا وہ درخت ہو کر جنت کو ترجیح دے گا ہے اور تو انسان ہو کر دنیا کو ترجیح دے گا ہے تو نے تو اپنی نادانی میں درخت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور تو تو درخت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکا فرمائے انسان سوچ درخت کا انتخاب دیکھ اور اپنا انتخاب دیکھ تو اس میرے تو اس میرے درخواہ